بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام طولہ خان آپ دیکھ رہے ہیں دل باز شاہ ٹی وی دوستو آج میرے پاس مجود ہے پم یون جن کا 52 میٹر کا آج اس کی سلنڈر کی کیٹ رپیر کریں گے سیل ڈالیں گے سلنڈر کیٹ ڈالیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں آج اس پسٹم کی سلنڈر پسٹم ہے تو اس کی سلنڈر پسٹم ہے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس سلنڈر پسٹم ہے سلنڈر پسٹم ہے تو آپ لوگوں میں دیکھائیں گے کیسے چینڈ رکی ہے تو یہ پوری کٹ چکی ہے مینک کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گا میرے پاس کمرہ میں نہیں ہوتا اسی لئے ویڈیو زیادہ نہیں بناتا تو بہت سرے لوگوں کے فومنٹ آ رہے تھے کہ یہ ویڈیو بنو ایک ہنڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں نے دکھاؤں گا یہ جو پہلے کی کٹ جو نکالی ہے اور جو نہیں کٹ ہے میرے پاس یہ موکر ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ کمرتن کا بتاؤں گا دیکھیں دونوں پسٹم کی ہے یہ جو مین پسٹم ہے اس کی کٹ ہے اور کیسے گال کے یہ آپ لوگوں کٹ آگے ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں سٹارٹ اب یہ اس میں سیلیں ڈالیں گے آپ لوگوں دکھاؤں گا اس میں کیسے سیلیں ڈالیں پہلے سب سے پہلے اس کو رحمال سے یہاں سے کلین کریں یہاں پھے پورا کلین کریں جو کچرہ ہوتا ہے اس میں سیمہ ڈا جاتی ہے کوئی بھی کچرہ اس کو اچھا سا کلین کریں چلیں آپ دکھاتے ہیں کیسے اس میں ڈالنے میں یہ سیل ہے دیکھیں جو اندر کریں گے اس کو سنٹر میں ڈالنا ہے یہ سیٹ باہر کی طرف کرنے اب میں ڈال رہا ہوں آپ دیکھیں دیکھیں کیسے ڈالتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر ویڈیو بناتا ہوں تو بولتا رہی کیونکہ میرے پاس کئی کیمرہ میں نہیں ہوتا تو میں خود ہی بنا لیتا ہوں تو اس میں بتانے کا ٹیم نہیں ملتا دیکھیں یہ رنگ اچھا سا بیٹھ گیا ہے اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ایسے کلتے ہیں ہراام سیٹھے گا اور یہ جو سیل ہے کوئل سیل اس کو ڈالیں یہاں پہ سب سے پہلے اس کو پلیٹ کو کلین کرنا ہے رقمال سے اندر سے تاں کہ کوئی کچھرا نہ ہو تاں کہ سیل جو آپ لوگ ڈالو کے وہ اچھی بیٹھ جائے صحیح ہے اس کو اچھا سا بیٹھا لینا ہے چیک کرنا ہے یہ صحیح بیٹھ جائے گی تو کٹے گی نہیں پھٹ کرنے کی ٹیم دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیٹھ چکی ہے یہ سیل پھٹ ہو چکی ہے یہ بیٹھا دیا ہے اب یہ دو سیلنڈر کے ہیں چیز ہو گیا اور دوسرا میرا اوڈر پڑا ہے یہ بھولا یہ لگانے ہم وہاں تے یہاں تے آپ لوگوں کو چکھتا ہوں کیسے پھٹ کرنا ہے یہاں پہ پھٹ کرنا ہے اس کو امود کو چیک کرنا ہے یہاں پہ کوئی کٹنا ہی ہونے سے یہ ہے جب یہ امود خراب ہے تو آپ کی سیل نہیں رکے گی پھر سے لیٹھ کرے گا یہ جو ہڑھو لکے ہڑھو لکے پھر سے لیٹھ کرے گا اس کو اچھا سا یہاں پہ کچھ رہا ہو تو کلین کر لینا ہے رحمال سے اچھا سا 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 فر کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رہنگ ہے یہ جو رہنگ ہے ویٹ وڑا شیل فوق یہ جو رہنگ ہے ویٹ وڑا یہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس طیب کو اٹھار دینا ہے دیکھیں یہ سیلیں ہیں پورا سیٹ ہے اس کو الٹا ایسے نہیں دیکھنا کیونکہ میں ہوں دیں گا جس سے کنٹرول ہے نہیں تو یہ جلدی کر جائیں گے اس کی سپورٹ ہوتی ہے اس کو لگانا ہے ایسے طریقے سے ابھی میں اس پر تھوڑا ہوئے لگا لیتا ہوں اگروں نے کوئے لگا لیا دیکھیں آپ کو ہوئے لگا لیں اسے پر کر دیں جیسے آپ کو آسان لگے ریسے ایک ایک دو دو کر کے بھی ڈال سکتے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن سیدھی ہونے چاہیے یہ جو جگہ ہے سیل سیدھی جانے چاہیے یہ کیٹ ہے اس کی اندر کی جو جو لیل سیل ہے اویل کروکے کی وہ اس دوسری پلیٹ میں اس کو پیچکاس کی مدد سے دوڑا سا پھوک دیں گے اچھا سا بٹھا دیں گے سا پھوک دیں گے موسیقی 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 موسیقی